ایک شاعر نے دو شعر اچھے کہہ دیئے اس کی تعریف میں ایسے قلابیں ملانے شروع کر دیتے ہیں بھئی ایک شعر اگر اچھا ہے تو دوسرے غرط بھی ہیں صرف اس کی اچھے شعر کو نہیں دیکھنا یہ دیکھنا ہے کہ اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے کے نہیں ہے اس کا ایمان بھی دروستہ ہے کے نہیں ہے ورنہ ہندو نے شعر کہے سکھوں نے ہمارے نبی کی شان میں شعر کہے غیر مسلموں نے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں اشعار کہے لیکن ان شعروں سے ان کا ایمان ثابت نہیں ہوگا ایمان کلمہ پڑھنے سے اسلام کے مطابق عمل کرنے سے ثابت مثال کے طور پر ایک ہندو شاعر ہے لال کا پرشار اس نے شعر لکھا کہتا ہے گر شمس و کمر کو کوئی دامن میں چھپا لے گر شمس و کمر کو کوئی دامن میں چھپا لے اور دولت دارین کو ہاتھوں میں اٹھا لے پھر لال کا پرشارت سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگ سن صلی اللہ علیہ وآلہ لکھنے والا شاعر ہندو ہے کون ہے بولے نا ایک ہو اور ہندو شاعر چندر پرکاش پجنوری بولا کہتا خام جس کے آگے دو عالم کی جبی ہیں خام جس کے آگے دو عالم کی جبی ہیں سجدہ دہے کون ہے وہ تیبہ کی زمین ہے دنیا کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے جو شعہ ہے مدینے میں کہیں اور نہیں لیکن لکھنے والا ہندو ہے لکھنے والا اتنا کہنے سے ایمان نہیں ایمان کے تقاضے پورے کرنے سے ایمان ثابت ہوتا ہے عالی حضرت کی شاعری اللہ کے فضل کرم سے قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے